جس شخص نے جھارکنڈ کے پروسیم رگورداز کو پٹکنی دیا وہ شخص جیڈیو کا تیر چلانے کے لیے تیار ہے نردلی ودایق سریورائے نے جیڈیو کی صدستہ لے لیے چناؤں سے پہلے نتیش کمار کی پارٹی کے لیے اچھی خبر ہے سریورائے جمشدپور پروسیٹ سے ودایق ہیں لیکن جیڈیو کا یہ فیصلہ کہیں بی جے پی کو بھاری نہ پڑ جائے کیونکہ جیڈیو کے اس قدم سے ٹینشن بی جے پی کی بڑھنے والی ہے اس تصویر نے جھارکنڈ بی جے پی کی ٹینشن بڑھا دی ہے جس شخص نے بی جے پی کے سی ایم کو سیاسی دنگل میں چکس کر دیا وہی شخص اب تیر چلانے کے لیے جے ڈیو کے رت پر سوار ہو گیا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ نتیش کے رت پر تیر سے لیس سریورائے کو دی جے پی کتنا توجہ دینے والی ہے سیٹوں کے بٹوارے کی بات ہوگی تو ضروری نہیں کہ سارے دلوں کو سیٹ ہی ملا جائے انڈیا ایک ہو کر لڑے گا ہمارے ساتھ لوگ شکتی پارٹی رامبلاس پاسوان جی کے بھی گھٹکا لوگ سامر شامل ہیں سریورائے جی ورشت اور بہت انوبھاوی ہیں ایک سلجے ہوئے نیتا ہیں اور اب پردیس میں جے ڈیو کے ویدھائک اور جے ڈیو کے نیتا ہیں سریورائے نے جو سیاسی فیصلہ کیا اس سے بی جے پی بے چین ہو گئی ہے تب ہی تو بی جے پی کے سر بدلے بدلے سے ہیں تو کیا بی جے پی کے اس بدلے سر سے جے ڈیو کو کوئی فرق پڑتا ہے دراصل جھارکھنڈ میں جے ڈیو اپنا کھویا جنہ دھار واپس پانا چاہتی ہے اور سریورائے سے اسے فائدے کی امید ہے لیکن ساتھ تو بی جے پی کا بھی چاہیے سال دوہزار پانچ میں اینڈیو کے تحت جے ڈیو نے 18 سیٹوں پر چناؤ لڑا تھا اور چار فیصدی ووٹ کے ساتھ چھ سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی جبکہ دوہزار نو میں جے ڈیو نے 14 سیٹوں پر چناؤ لڑا اسے 2.78 فیصدی ووٹ کے ساتھ کیول دو سیٹوں پر سفلتا مید جے ڈیو سنگھرش کرتی رہی اور دوہزار چودہ کے بعد کوئی بھی ویڈان سبھا سیٹ جیتنے میں ناکامیاب رہی یہی وجہ ہے کہ سریورائے کے ذریعے جھارکھنڈ میں جے ڈیو بارگیننگ پاور میں آنا چاہتی ہے لیکن مہا گٹ بندھن کو جے ڈیو کے اس داؤں میں کوئی دم نہیں دکھتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لگاتار آلوچنا ان کے نیتاؤں کی آلوچنا اور یہ کرتے ہوئے وہ جے ڈیو میں چلے گئے ہیں جے ڈیو تال ٹھوک کر بول رہی ہے کہ ہم گٹ بندھن میں جھارکھن میں سیٹے لیں گے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بیک فوٹ پر جائے گی بھاج ڈیو میں شامل ہونے کے نئے راجنیتی جمین کو بچانے کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا ہے اور جے ڈیو کے لیے ایک نئی امید جگائی ہے کیونکہ جھارکھنڈ میں ہونے والے آگامی ویدھان سبح چناؤں میں بی جے پی کے ساتھ سیٹوں پر چناؤں لڑنے اور سودے بازی کے لیے راستہ ساف کرنے کا پریاس جاری ہے بی جے پی نے دوہزار انیس میں جے ڈیو اور آجسو دونوں کو جگہ نہیں دی تھی تنہے کھنڈیل وال زی میڈیا رانچی